موسیقی میں نے آپ کو پہلے سمجھایا کہ فشن ریاکشنز کے بارے میں جس میں یورینیم کا کور لے کے اس کو سپلٹ کرنا اور اس میں سے جو انرجی نکلے اس کو استعمال کرنا اچھے برے ہر طریقے کے لیے بم بنا لیں یا انرجی بنا لیں دونوں سے دونوں کا کام اس میں ہو سکتا ہے تو وہ ایک طریقہ وہ ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بہت ڈرابیکس ہیں ایک تو لیمیٹڈ اماؤنٹ ہے یورینیم کا فور ایکزامپل جو ساری چیزیں اس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور وہ جو یورینیم اماؤنٹ ہے اس کو نکالنے کے لیے بہت سارا ہائیڈرو کاربن فاصل فیول وغیرہ ضرورت ہوتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے اس کا پھر ڈسپوزل کا ویسٹ ڈسپوزل کا پرابلم سب ملا کے دیکھ لیں تو وہ ایک بڑی ایک عجیب سی کہانی بن جاتی ہے جس کے اوپر ریلائیبیٹی تو بالکل ختم ہو گئی ہے اس کی فیزی بلیبیٹی بھی تقریباً ختم ہو گئی تھی اب تھوڑی سی اس میں جان پڑی ہے کلائمٹ چینج کی وجہ سے تو وہ ایک ایسی کہانی ہے جو کہ جس پہ ابھی تک کہ کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آگے جا کے اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا یا جتنا امپیکٹ انوارمنٹل ہوگا اس سے بیلنس ہوتا ہے یعنی جو پروفٹ ہوتا ہے اس کو ہیمینیٹی کے اوپر تو وہ ایک دوسری کہانی ہے تو جو واحد چیز جو ابھی بچی ہے باقی آپ کو فاصل فیول کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اس میں بھی کیا پرابلم ہے تو جو باقی چیز ہیں ایک چیز واحد بچی ہے جس کو کہتے ہیں فیوجن ریاکشن یہ ایسا ریاکشن ہے جس کی ایک تو بائی پرادکٹس بہت ہی تھوڑی سی ریڈیو ایکٹیو بائی پرادکٹس ہوتی ہیں بہت ہی کم ایک تو یہ بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے اس کا جو فیول ہے وہ پانی ہے یا بہت ہی لائیڈ لیتیا میں دونے چیزیں بہت آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں تو یہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو اگر کامیاب ہو گئی تو دنیا کے وارے نیارے ہو جائیں اتنی ساری اینرجی اس میں سے نکل سکتی ہے اور جو پراسس ہے وہ اتنا سیف ہے اور جتنے اس کے فیول چاہیے وہ اتنا چیپ ہے کہ اور کیا چاہیے آدمی کا ساری چیزیں اس سے کور ہو جاتی تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اس میں کہاں تک کے بعد پہنچی ہے ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچیں کہ اس سے کچھ اینرجی نکال سکیں گزشتہ اگلے شاید ابھی دوہزار بائیس کے اندر یہ خبر آئی تھی کہ ایک لیب میں انگلیش لیب میں انگلینڈ میں ایک لیب میں انہوں نے اس کی فیزیبیلٹی پروف کر دی ہے کہ جتنی اینرجی گئی تھی اس سے اینرجی تھوڑی سی زیادہ نکل آئی تھوڑی سی زیادہ اب ایک بہت بڑا رییکٹر لگا رہے ہیں جس کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جہاں پہ یہ بڑے پیوانے پہ اس پہ ایکسپیرمنٹ ہوگا اور پھر دیکھیں گے کہ اس کی پھر رییکٹر کیسے بن سکتے ہیں تو یہ رییکشن جو ہے فیوزن رییکشن اس کے بارے میں اس موڈیل میں ہم آپ کو بات کریں گے تو فیوزن رییکشن میں جیسے نیوکلیر رییکشن یہ بھی نیوکلیر رییکشن ہے جیسے فیوزن رییکشن میں جیسے میں یورینیر بریک والی بات تھی ایک نیوٹران آتا تھا وہ ہٹ کرتا تھا یورینیر کو اور یورینیر ایکسپلوڈ ہوتا تھا سپلٹ ہوتا تھا پھر اس میں اینرڈی نکلتی تھی اس میں یہ کریں گے کہ دو آئانز اس کو لاکے اس کو ملائیں گے وہ ملنے سے ان کے پھر اینرڈی جو نکلی گی اس کا استعمال کریں گے پھر کچھ بھی اینرڈی بنانے کے لیے جو کچھ بھی بہرحال پروف کرنا یہ ہے کہ اینرڈی نکلتی ہے اس میں سے ساری بات یہ ہے تو اس کو کہتے ہیں فیوزن رییکشن اب یہ بہت سارے رییکشن ہیں اب میں سب چیزوں کی تفصیل تو نہیں بتاؤں گا لیکن یہ دیکھیں نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ اسپیشلی نمبر تین اور نمبر چار میں سے دو جو ہے نا سب سے زیادہ اینرڈی جو نکل رہی ہے وہ اس میں سے نکل رہی نمبر تین اور نمبر چار نمبر تین اور چار میں زیادہ فرق نہیں تو زیادہ تر اس وقت کانسنٹریٹ جو ہے وہ نمبر تین کے اوپر ہے اب نیچے جو چھوٹا سا کارٹون ہے اس میں دیکھ لیں کہ ایک ڈیوٹیوریم اب میں پھر سے سمجھا دوں کہ ڈیوٹیوریم کیا ہوتا ہے ہائیڈوجن عام ہائیڈوجن میں ایک پروٹان ہوتا ہے ایک elektron ہوتا ہے کوئی نیچران نہیں ہوتا اس کو ہائیڈوجن کہتے ہیں اب اس میں ایک نیچران ڈالیں گے تو اس کا ایٹامک نمبر ایٹامک پیٹ دو ہو جائے گا اس کو ڈیوٹیوریم کہتے ہیں اگر دو ڈالیں گے تو ایٹامک پیٹ تین ہو جائے گا دو نیچران کا اور ایک پروٹان کا ملاکہ تین ہو جائے گا تو وہ پھر تریٹیم ہو جائے گا تو یہ ڈیوٹیریم ٹو جو ہے وہ دو ایک پروٹان اور ایک نیوٹران اور ون جو ہے وہ ایک الیکٹران اور اس کو ٹی کا مطلب دو پروٹان اور ایک نیوٹران اور ایک الیکٹران وہ ہائیڈوجن ہیں دونوں ڈی اور ٹی سب ہائیڈوجن ہیں لیکن نیوٹران کی تعداد اس میں بڑھتی جاری ہے کم ہوتی جاری ہے تو ان کو اگر ملا لے نا یہ میں ری ایکشن نمبر تین کی بات کر رہا ہوں تو اس کا ریاکشن کا پروڈکٹ وہ ہیلیم بنے گی ان سے وہ بیلنس ہو جائے گا سارا ایک نیوٹرون بنے گا تو ہیلیم کے چار نیوٹرون کے ایک اس کو ٹریٹیم کے تین اور ٹریٹیم کے دو ملا کے پانچ وہ اور ہیلیم کے چار اور نیوٹرون ملا کے پانچ یہ تو پوری بیلنس ہو جاتی ہے ایکویشن اس میں جو نیوٹرون ہے نا اس کی انرجی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے رائٹ ہینڈ سائٹ کے پر کہ سیونٹین ملین ایلیکٹرون وولڈ ملین ایلیکٹرون وولڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتے ملین ملین بہت بڑی بات ہے لیکن ایلیکٹرون وولڈ بہت چھوٹا سی یونٹ ہے لیکن ایک کے ٹکرانے سے ایک کے ملنے سے اتنی انرجی ملتی ہے اگر آپ ایک ملین ایسے کریں گے تو ملین ملین اب اس کی پھر انرجی بڑھتی چلی جائے گی تو یہ جو ریاکشن ہے نا یہ اس کی بڑی بات ہے اب اس کا مطلب ہوا کہ جو فیول ہے وہ ڈیوٹریم ہے یا ٹریٹیم ہے ڈیوٹریم کہاں سے آئے گا ڈیوٹریم جو پانی ہوتا ہے نا پانی کے اندر سے نکال سکتے ہیں ایک گیلن پانی لیں گے تو اس میں تھوڑا سا ڈیوٹریم ضرور ہوتا ہے تو اس کو بڑی آسانی سے بڑی آسانی سے تو نہیں لیکن سیپریٹ کر سکتے ہیں اس کو وہ ڈیوٹریم ہو جائے گا ٹریٹیم جو آتا ہے وہ لیوٹریم سے آتا ہے اب لیوٹریم جو ہے تھوڑا سا لیوٹریم لگا دیتے ہیں اندر وہ اس سے نکلتا رہتا ہے ٹریٹیم تو ایک مردہ لگا دیا لیوٹریم تو وہ چلتا رہے گا پھر تو وہ ڈیوٹریم اور ٹریٹریم دونوں جو ہے نا بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں اور بہت چھوٹی مقدار میں وہت نے اتنی زیادہ نہیں کلو گرام کے حساب سے ان کو ایک ریاکٹر کے اندر دورت پڑتی ہے تو یہ لگا دیا اور چلتا رہا وہ جتنے عرصت تک اس کو چلنا ہے اور اتنی اینرڈی آپ کو دیتے رہے اس کا کوئی بائی پرادکٹ جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ یورینیم پھٹا تو اس کا یہ کرپٹون ہوا بیریلیم ہوا اور یہ ہوا وہ ہوا وہ کچھ نہیں ہے جو مین چیز ہے وہ نیوٹران آتا ہے ہیلیم وہی ہے صرف ایک بائی پرادکٹ ہے نا باقی نیوٹران ہے جس میں سے اتنی ساری اینرڈی نکل کے آ جاتی ہے اس کا پھر استعمال کریں اچھی طریقے سے تو یہ اس کا ریاکٹر کا انسائیڈ یہ ہے اب سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کو کلائیڈ کیسے کریں ڈیوٹریم اور ٹریٹیم ان کو ملائیں کیسے اس کے لیے بہت ساری اینرڈی کی صورت پڑتی ہے اس کا مطلب ابھی تک کہ جسے ایک چیز کہتے ہیں ٹوکو میک ریاکٹر یہ ٹوکو میک ریاکٹر ہے جو رشین ایجاد تھی پاکستان میں بس پہ کافی سارا کام ہوا تھا امریکہ میں بھی بہت سارا کام ہوا تھا اب دوبارہ شروع ہوا ہے بیچ میں انہوں نے بلکل بند کر دیا تھا لیکن ساری کانسنٹریشن امریکنز بھی اسی جگہ پہ کام کریں گے یہ آئی ٹی ای آر ہے انٹرنیشنل جو ریاکٹر جو ہے یہ فرانس کے ساؤتھ میں ایک جگہ بن رہا ہے جہاں پہ میں ابھی پچھلے سال ہی گیا تھا تو یہ ایسی تو یہ بیچ میں جو آپ کو ڈی نظر آ رہے نا یہاں پہ ایک پلازمہ ہوگا پلازمہ میں اتنی اینرڈی ہوگی کہ جو ڈیٹیوریوم اور ٹیٹیوریوم دونوں پلازمہ کے حصے ہوں گے دونوں ایک دم سے کولائٹ کر جائیں گے اب جو کولائٹ کریں گے تو اس سے جو اینرڈی بنے گی وہ اگر پلازمہ کی اینرڈی سے زیادہ ہو گئی تو پوزیٹیو پروف اور اس کو پھر آگے استعمال جتنا کرنا ہے وہ کر لیں تو یہ پروف تو پوزیٹیو ہو گیا ہے ابھی پچھلے سال دوہزار بائیس کے اندر اب یہ بڑے پیمانے پروف جو ہے نا اس پہ ہوگا اب بڑا پیمانہ کتنا ہے دیکھیں درہا یہ شکل ہے پہلی مرتبہ جو گیا تھا میں تحقیبا تین چار مرتبہ تو جائی چکا ہوں گی اس جگہ پر یہ جو سائنٹسٹ ہیں ان کے لیے اس سے اچھے یا یہ ان کے کعبے کی طرح کی بات ہے میں بڑی بات نہیں کر رہا لیکن یہ ایک ایک بڑے مقدس سی چیز ہے کہ اگر اس قسم کی چیز کا کام شروع ہو جائے تو انسان کی بھلائی کتنی ہوگی اس سے زیادہ مقدس چیز کیا ہو سکتی ہے نیچر جائے اس کو اتنا سہولت مل جائے گی اس سے زیادہ مقدس چیز کیا ہو سکتی ہے باقی پھر تعریف تعلمی کی ہے نا اسی نے ہمیں اس خابل بنائے کہ ہم یہ بنا دیتے ہیں تو یہ پہلے حادثے جو اوپر والے لیفٹ سے شروع ہوئی تھی بات اب وہ نیچے والے رائٹ پہ اب تک کے پہنچی ہے بات تھوڑے پینڈیمک کے وجہ سے تھوڑا سا سلو ہو گیا تھا لیکن بہرحال اب تیار ہے یہ تقریباً تیار ہے اور میں ایک خیال ہے دوہزار پینتیس میں یہ اس کا صحیح سے پوری طریق دوہزار پینتیس سے دوہزار تیس مجھے صحیح exactly date نہیں پتا لیکن اس میں وہ اس کا پہلا ایکسپیرمنٹ اس میں کریں گے اب بہت ہی complicated engineering ہے آپ اس کو اگر دیکھیں تو اور بہت ہی بڑے پیمانے پر engineering ہے اور بڑی خوبصورت جگہ پہ ہے ساؤتھ فرانس کے اندر لیکن وہاں جانا تھوڑا سا مشکل ہے تھوڑا سا isolated ہے لیکن یہ آپ دیکھیں ہیں وارے نیاد ہو جائیں گے ہم لوگوں کے